تیسری نشانی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور سے پہلے بڑی نشانی وہ ہے عرب بادشاہ کا فوت ہو جانا اور اس کے تین شہزادوں کا آپس میں اختلاف کرنا اور لڑنا جو صحیح ابن حبان کی روایت میں موجود ہے کہ خضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکون الاختلاف اند موت خلیفہ کہ ایک خلیفہ یعنی بادشاہ کی موت کے وقت اختلاف ہوگا فَيَاخْرُجُ رَاجُلُمْ مِنْ اَحْلِ الْمَدِينَةِ حَارِبًا إِلَى مَكَّةَ تو ایک شخص مدینہ المنورہ سے بھاگتے ہوگی مکہ المگرمہ آئے گا فَيَاتِيخِ نَاسُنْ مِنْ اَحْلِ مَكَّةَ تو اہلِ مَكَّةَ کے لوگ اس کے پاس جائیں گے فَيُخْرِجُونَهُ وہ اسے نکالیں گے وہ ناپسند کر رہا ہوگا لیکن پھر بھی کیا ہوگا فَيُبَعِعُونَهُ وہ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے بین الرکن والمقام یعنی حجرِ اسبت اور مقامِ ابراہیم کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے فَيُبَعَاسُ إِلَيْهِ بَعْسُ مِنَ الشَّامِ فَيُخْصَفُ بِهِمْ بِالْبَیْدَائِ تو لوگ ان کی طرف شام سے لشکر بیجیں گے آپ کو گریفتار کرنے کے لیے جبکہ وہ مقامِ بیدہ پر پہنچ کر زمین پھٹ جائے گی لشکر اس کے نیچے جا کر ہلاک ہو جائے گا بین مکتہ والمدینہ دیم مکت المقرمہ اور مدینہ شریف کے درمیان یہ جٹی المیدان ہوگا اور پھر فرمایا پس جب سب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ لشکر تباہ ہو گیا ہے اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کر لی ہے اتاغو عبدال الشام تو شام کے عبدال آئیں گے وَأَصَائِبُ أَحْلِ الْعَرَاقِ اور عراق کے اولیاء اکرام آئیں گے اور آ کر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو پتہ کیا چلا کہ تین افراد اور جو بادشاہ کے بیٹے ہوں گے کسی نہ کسی طرح وہ آپس میں لڑائی ٹڑھیں گے اب علماء اکرام اس میں حدیث پاک میں تشریح بیان کر رہے ہیں کہ اس سے مراد کون کون سے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ عبداللہ کا انتقال دو ہزار پندرہ میں ہوا شاہ سلمان جو ہے وہ بادشاہ بنا اس کا ستیلہ بائی جو ہے وہ مکرن ولی آہد نامزد ہوا پھر مکرن نے اپنے عہدہ سے استیفہ دے دیا اور بائیس جنوری دو ہزار پندرہ میں جس دن شاہ سلمان کی بیعت ہوئی تھی اسی دن شہزادہ مکرن کی بطور ولی آہد نامزد ہونے پر بیعت ہوئی تھی تین ماہ بعد مکرن نے اس عہدے سے علیت کی اختیار کر لے تو محمد بن نائف کو ولی آہد بنا لیا گیا اور محمد بن سلمان کو نائب ولی آہد بنایا گیا پھر اکیس جون دو ہزار سترہ کو محمد بن نائف کو برطرف کر دیا گیا اپنے بتیجے کو جو شاہ سلمان کا بتیجہ تھا اور اپنا بیٹا جو تھا محمد بن سلمان اس کو ولی آہد بنا دیا گیا تو کہتی ہیں کہ اب ان تینوں شہزادوں کے درمیان لڑائی ہو سکتی ہے ایک چچا ہے اور دو بتیجے ہیں یعنی ایک مدسب بن شاہ عبداللہ اور دوسرا جو محمد بن سلمان ہے اور تیسرا ان کا جو چچا ہے جو مکرن ہے ان تینوں کے درمیان سلمان کے مرنے کے بعد لڑائی ہوگی اور لڑائی جب زور پکڑ لے گی تو خضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لے آئیں گی جبکہ میری رائے دوستوں کو بار بار یہی ہے کہ کسی کی رائے کا اعتبار نہ کیا جائے حتمی علم اللہ رب العزت کے پاس ہے لیکن حالات ابھی کچھ بھی ایسے نہیں ہیں کہ اتنی جلدی سجدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لے آئیں جبکہ دو نشانیاں پہلی تو ابھی ظاہر ہی نہیں ہو رہی ابھی تو صفیانی آیا ہی نہیں ہے ابھی تو سونے کا پہاڑ جو ہے وہ دریائے فراد سے ظاہر نہیں ہوا اور بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں جیسے کہ مولا کائنات علی المرتضی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد اگرامی ہے کہ لڑائی میں ایک بٹا تین حصے لوگوں کی ختم ہو جائیں گے اور ایک بٹا تین حصہ جو ہے وہ بیماریوں میں مبتلا ہو کر لوگ ختم ہو جائیں گے اور تیسرا حصہ جو بچے گا ان پر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کا ظہور ہوگا ابھی بڑے لوگ جو پکے کٹر قسم کے مسلمان ہیں جبکہ حضرت مولے کائنات علی المرتضی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کی طرف دیکھیں تو وہ بلکل تھوڑے مسلمان رہ جائیں گی اور باقی ہر طرف کفر پھیل جائے گا اور فرمایا جب تک تم ایک دوسرے پر تھوکو گے نہیں اس وقت تک مہدی کا ظہور نہیں ہوگا واللہ عالم بس سباب لیکن یہ بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے تینوں بیان کر دی ہیں باقی علم جو حتمی ہیں وہ اللہ رب العزت کے پاس ہے اور جس کو اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا خاتم الانبی یا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم